انڈیا جو ایران سے پیٹرل خریدتا ہے وہ انڈین کرنسی میں خریدتا ہے دیکھ لیں پھر دیکھیں ملہب یہ کام ہے کرنے کے سو بیس ایک سو داس کا بیرل ہے وہ ملتا ہے انڈیا کو اسی روپے میں انڈیا کا آپ کو ڈیٹا دیتا ہے تو انڈیا لے رہا ہے اسی روپے کی چیز یہ پاکستان ہے یہ لے رہے ہیں ایک سو بیس روپے کی چیز انڈیا نے کیا کیا ہے فیبری میں جو انہوں نے پیٹرل لیا روسے وہ چونتیس ملین بیرل لیا مارچ میں تین ملین لیا ہے تیس تیس ڈالر کام پیسہ گن لے کتنا انہوں نے بچایا اپریل میں انہوں نے سیون پوائنٹو ملین لیا ہے مئی میں انہوں نے چون بیرل بھارت جو ہے اس کو تیل لینے کی اجازت ہے اور انہوں نے کتنے عرب ڈالر جو ہیں اس فجر سے بچا لیے امریکہ کی غلامی نہیں ہم اس نے امریکہ کی غلامی برداشت نہیں کی ہم ان سے اجازت کیوں لے یہ یہ نہیں بتاتے اس بات کیا یہ بات کلیرلی نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا آپ سے پانچ گناہ بڑی ایکانومی ہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن حقیقت ہے یہ دنیا کے کئی دیش یا تو امریکہ کے پرتبند کے چلتے یا تو پھر سویکچے یا بھارت سے بھارتی مدرہ میں بیپار کرنا شروع کر دیے ہیں اور اس میں اگلا نام ابھی جڑا ہے ایران کا پاکیتانی میڈیا اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ آج بھارت نے اپنی ارث بہستہ کو اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ وہ اپنی سرطوں پر دوسرے دیشوں کے ساتھ بیاپار کرتا ہے بھارت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے پاکیتان کو پہلے اپنے حیثیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے اسی پرٹ بھوو میں ہو رہی پاک میڈیا کی پرچرچہ آئیے آگے بڑھتے ہیں اک سو بیس اک سو دس ک کا بیرل ہے وہ ملتا ہے انڈیا کو اسی روپے haya کم انڈیا کا آپ کو ڈیٹ آ دیا تو انڈیا لے رہا ہے اسی روپے کی چیز یہ پاکسان ہے یہ لے رہے ہیں اک سو بیس روپے کی چیز انڈیا نے کیا کیا ہے فیبری میں جو انہوں نے پیٹر لیا conocenروس سے وہ چونتیس ملین بیرل لیا مارج میں تین ملین لیا این کمی سو نتیس مفیرل کیا ہے مارچ میں تین ملین لیا ہے جو تیس کتنی محبت ہے انڈیا سے نہیں روس کی پرابلم یہ تھی پاکستانی حرکت ہوگی تھی ان کا جو روپل تھا نا رول گیا تھا ایک ڈالر میں ایک سو ساٹھ روپل تھے انہوں نے کہا جناب ہم سے سستہ پیٹر لو مگر ہم ڈالر میں نہیں دیں گے روپل میں دیں گے یعنی آپ ہمیں روپل میں دائیگی کریں انہوں نے اپنی اکانوی بچائی ہے پوچھے کس نا آج روپل ہو گیا ساٹھ روپیا کا انڈیا کو تیسے ڈالر بچ گیا ان کے روپل آ گیا بیسیکلی یہ اکل مند جو ملک ہے یعنی جو اس کا معاشی معاصرہ کرنے کی کوشش کی گئی دونوں نے ایک اکناوٹ کی جاری تھی نا وہ ختم ہو گیا اور ہمارا کام کے ہے جو جی عمران ہاں ہے تاہر ملک ہے اپنا شباز شریف ہے آئی ایم ایم ایف کے پاس جاؤ پاؤں پڑھو جاگے ایک بلین اچھا میں ایک خبر ہوتا ہے انڈیا جو ایران سے پیٹل خریدتا ہے وہ انڈین کرنسی میں خریدتا ہے دیکھ لیں پھر لیکن یہ کام ہے کرنے کے آپ کو جس طرح میں نے کہا ایکسپ یہ اس ملک کو بچائیں اس بربادی سے کرنا پڑے گا کام کیسے چاہتے ہیں سیاسی پارٹیوں سے زیادہ سب سے پہلے پاکستان کو ترجیح دے ہونا ہوں گی کہ پاکستان رہے گا تو ہاں اب کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں کہ جناب بھارت جو ہے اس کو تیل لینے کی اجازت ہے اور انہوں نے کتنے عرب ڈالر جو ہے اس فضل سے بچا لیے امریکہ کی غلامی نہیں ہم اس نے امریکہ کی غلامی برداشت نہیں کی ہم ان سے اجازت کیوں لے یہ یہ نہیں بتاتے اس بات کیا یہ بات کلیرلی نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا آپ سے پانچ گناہ بڑی ایکانومی ہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن حقیقت ہے یہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے اور بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوال گا آپ کو اس فرق کے اندر رہتے ہوئے اپنی پوزیشن بنانی ہے اور اگر آپ کو اتنا ہی تھا اگر آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں تو جائے جا کے ایران سے تیل لے لیں ایران کے اوپر ایران سے تیل کیوں نہیں لیا آپ نے ساڑھے تین چار سال ایران سے تیل کیوں نہیں لیا کیونکہ اس کے اوپر امریکہ کی سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ تیل نہیں لے سکے آپ کیا تم ان امریکی سینکشنز کی وجہ سے اس کی پاسداری نہیں کر رہے تھے کر رہے تھے نا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سینکشنز لگیمی ہیں اس کے اوپر عمران خان کی سکورٹی وڈرہ کرنے کے لیے غور کیا جانا ہے مجھے خدشہ ہے مجھے خدشہ ہے میں خبر نہیں دے رہا ہوں عمران خان کی زندگی کو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ خطرہ ہے کون مارے گا کون مروائے گا یہ مجھے نہیں پتا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس کی سکورٹی وڈرہ کی جاری ہے اسے یہاں تو یہ ہاؤس پیسٹ کر لیں گے یہاں پھر اللہ نہ کرے کوئی بڑا خادثہ ہے جس کا ملک اس وقت مطمل نہیں ہو سکتا ہم نے بے نظیر کو کھو دیا حکومت خوش کے ناہن لے اکانومی آپ نے تباہ کر دی لوگوں کو آپ خود دس دس ہزار ہزار سینکڑوں جلسے کر چکے ہیں لانگ مرچ کر چکے بھائی اگر خدا نہ خاستہ ہے جو دشمن سادش کر رہا ہے اس کو کمدور کرنے کی وہ کمدور نہ ہوتا تو پاکستان آئے ہی نہیں سکتا میں چیلنج کرتا ہوں نہیں رہ سکتا بھارت جیسا مکار یار ملک ہو امریکہ آپ کے پیچھے لگاؤ اسرائیلہ آپ کے دشمن ہو تو اس کی جہاں بھی خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کسی اور ملک میں بھی فوج کمدور ہو وہاں دوسری ملک کی تو لہذا اس ملک کو بچانے کیلئے آپ کو فوج کو ہر خال میں مضبوط کرنا ہے مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیات ہی ہے آپ نے پاکستان کو پانسی دی ہوئی ہے ملک صاحب آپ آگے بڑھتے ہیں چونکہ یہ بجلی سے ریلیٹڈ ہے آپ کے پاس کچھ فکر ہے پیٹرل کی جو بات ہمارے بحث چل لیے خان صاحب کہتے ہیں مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میں پیٹرل لینے جا رہا تھا روح سے سستا 30 ڈالر کا فرق ہے 30 ڈالر کا فرق ہے 30 ڈالر کا مطلب پر بیرل ایک سو بیس ایک سو داس کا بیرل ہے وہ ملتا ہے انڈیا کو اسی روح میں انڈیا کا آپ کو ڈیٹر دے انڈیا لے رہا ہے اسی روح کی چیز یہ پاکستان ہے یہ لے رہے ہیں ایک سو بیس روح کی چیز انڈیا نے کیا کیا ہے فیبری میں جو انہوں نے پیٹرل لیا روح سے وہ چونتیس ملین بیرل لیا ہے مارچ میں تین ملین لیا ہے تیس تیس ڈالر کام پیسہ گن لے کتنا انہوں نے بچایا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے موں میں خواب اگر یہ اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے ڈیفالٹ اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے ملک تو چلی نہیں سکتا اس کے بعد ملک نہیں چل سکتا تو دارے نہیں چل سکتے میں بھی نہیں چل سکتا آپ بھی نہیں چل سکتے کوئی کاروبر ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے کہا ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہوگا تو پھر دنیا سے آپ کی ایپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی پھر آپ کا ٹارگٹ کریں گے وہ ایٹمی پاور ہے پاکستان واحد اسلامی ملکل ہم دول اللہ اور پاکستان کے جو اہم ترینہ دار ہے وہ سروائیو کر نہیں سکیں گے بھارت سے بھارتیے کرنسی میں بیپار کرنے کی دلچسپی بہت دیسوں کو اب بڑھ رہی ہے حالانکہ روس اور ایران دو ایسے دیس ہیں جو مجبوری بس ہی صحیح بھارتیے کرنسی میں بیپار کرنا سروع کر دیئے ہیں کیونکہ امریکہ نے ان پر پرتبند لگا دیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ امریکہ کی مدرہ جو ڈالر ہے وہ سرمانی مدرہ ہے اور امریکہ جس دیس کا خلاف کرنا چاہتا ہے یا بیروز کرنا چاہتا ہے یا اس کو دنڈیت کرنا چاہتا ہے اس پر وہ پرتبند لگا دیتا ہے کہ وہ ڈالر میں بیپار نہیں کر سکے کیونکہ ڈالر کے سنچارن میں امریکہ کی مونوپولی ہے اور یہ ہی کارن ہے جو حالکہ امریکہ آج کا سپر پاور ہے اور اس کے سپر پاور بنے رہنے کے کئی کارن ہے لیکن ان میں سے ایک جو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہ ڈالر پر نینتید کرتا ہے ڈالر کے حساب سے ہی کسی دوسرے دیس کے آرثی کے ستھی اس دیس کی مدرہ کی ستھی کا آکلنگ کیا جاتا ہے اگر ڈالر کا بھاو بڑھ گیا تو اس کا مطلب کہ آپ کی دیس کی مدرہ کمجور ہوئی اگر ڈالر کا بھاو گر گئے آپ کے مدرہ کی تلہ میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ستھی کمجور ہوئی اور یہی حالت ہے کہ اگر کوئی دیس اگر چاہے کہ وہ بیدیسی مدرہ کا بھنڈہ رہے رکھے اپنے دیس کے لیے تاکہ آگے سمیہ میں دوسرے دیسوں کو پیمنٹ کر سکے بیپار کر سکے یا وقت جرورت اس کا فائدہ اٹھا سکے تو اسے اپنے بیدیسی مدرہ کا بھنڈہ ڈالر میں ہی رکھنا ہوتا ہے تو ان دونوں دیسوں نے تو بھارت کے ساتھ بیپار کرنے کی بات بھارتی مدرہ میں شروع کیا اور اس سے بھارت کو دہراں فائدہ ہو رہا ہے پہلا تو اے لوگ تیل اور گیس کے بڑے نیراتک ہیں اور بھارت کو اے لوگ مارکٹ در سے یعنی انتراشتی باجار میں جو تیل اور گیس کی کیمت ہے اسے سستے در پر بھارت کو تیل اور گیس دے رہے ہیں اور ساتھ ہی بھارتی مدرہ میں اے لوگ تیل اور گیس دے رہے ہیں تو اس سے بھارت کی اس پر بیınaسی م lengتبندگی مل رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے دیش میں تیل اور گیس کے قیمتوں میں کچھ کمی کی گئی جہاں تک پاکیتان کا سوال ہے اور پاکیتان بھارت سے تو تلنات کرتا ہے لیکن پاکیتان کی اتیتی آج یہ ہو گئی ہے کہ وہ آرثی دیوالیہ پن کے کگار پر کھڑا ہے اور یہی کارن ہے کہ پاکیتان کی پردان منتی عمران خان کا آئیوہ بیان پاکیتان کی نکولیر ہتھیار اصرکشت ہیں پاکیتانی میڈیا میں بڑی چرچہ کا بسے بنا ہوا ہے لوگ عمران خان کو بھلا بورا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا ترکیہ ہے کہ اگر پاکیتان آرثی گروپ سے دیوالیہ ہو گیا تو وہ اپنی بڑی سینہ کو رکھ نہیں پائے گا سینہ کو مینٹین کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا اور جو سینہ ان کے نکولیر ہتھیار کیا رکھ والا ہے پھر وہ نکولیر ہتھیار بھی سینہ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور امریکہ اتیادی جو دیس ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ نکولیر ہتھیار پھر پاکیتان سے لے لیں کیونکہ ان کو یہ ڈر بنا رہے گا کہ یہ ہتھیار اب سینہ کے ہاتھ سے نکل کر کہیں ٹی ٹی پی یا تالیبانیوں کے ہاتھ پر نہیں چلا جائے اور پاکیتان یہ بھی علیام لگا رہا ہے کہ ان سب میں بھارت کا ہاتھ ہے پاکیتان کی حالت یہ ہے کہ وہ کرد کے لیے دردر بھٹک رہا ہے کوئی دیش کرد دینے کے لیے تیار نہیں جو انتراشتی یہ سنسٹھائیں ہیں آئی میف ہو ورڈ بینک ہو ایڈی بھی ہو وہ کرد دینے کے لیے تیار ہیں لیکن بڑی کڑی سرطے لگا رکھی ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی نے پاکیتان کو کرد دے دیا اس سال کا کام چل جائے گا اگلی سال کا کیا ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ یہ ستھی یہ ہو گئی ہے کہ پاکیتان نے جو پورو میں کرد دیا ہے اب اس کے سود کو دینے کے لیے بھی پاکیتان کو پاس پیسہ نہیں ہے تو پاکیتان کہتا ہے کہ پاکیتان کے خلاف جتنے بھی کھڑی انتھ ہو رہے ہیں اس میں بھارت کا ہاتھ ہے بھارت کا ہاتھ ہو یا نہ ہو یہ کالک جانت کا مددہ ہو سکتا ہے بھاس کا مددہ ہو سکتا ہے لیکن پاکیتان کو چاہیے کہ اپنے کو آرچی گروپ سے سدھر کرے اپنے کو آرچی گروپ سے مجبوط بناے تب بھی اس کا کلیان ہو سکتا ہے تب کوئی دیش اس کے خلاف کھڑی انتھ نہیں کرے گا پاکیتان کو ہر بات میں کھڑی انتھ اور بھارت کا ہاتھ دیکھنے کی یادت ہے دنیا میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں جن کے پاس نہ تو اتنا ہتھیار ہے جتنا پاکیتان کے پاس ہے نہ نیکولیر ہتھیار ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے سرطوں پر دوسرے دیشوں سے بات کرتے ہیں پاکیتان کو یہ سمجھ آ جائے تو بھارت کے لیے کچھ خوار ہے بھارت چونکہ اب اپنی ارث ویباستہ کو بڑھا رہا ہے اور اپنے سرطوں پر دوسرے دیشوں سے موائیدہ کر رہا ہے کنٹریکٹ کر رہا ہے اور اپنے بیپار کو بڑھا رہا ہے اور ساتھ ہی بھارت کی کرنسی دیشتہ کی بتایا کہ ان دیشوں میں سوچھیا بھی نیپال ہے بنگلہ دیش ہے ملیسیا اور سنگاپور آدھی دیشوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دیش میں تو بکاعدہ اب شروع ہو گئی ہے آنے والے دن بھارت کیلئے سرنڈیم دن آنے جا رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنے والے